موسیقی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصلاحات کے حوالے سے اتفاق کے رائے تیپ آ گیا ذراعی کے مطابق آئی ایم ایف وفد نے وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر خزانہ ازحاق دار سے ملاقات کی وزیر آزم نے وفد کو آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے اور اہداف پر عمل درامت کی یقین دہانی کروائی آئی ایم ایف مشن چیف نے وزیر خزانہ کو مذاکرات میں اب تک کی پیش ربط سے آگاہ کیا ذراعی کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف نے بتایا کہ مذاکرات میں فسکل پالیسیوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی مذاکرات میں اصلاحات اور ان کے نتیجے میں کیے گئے اقدمات پر اتفاق کے رائے تیپ آ گیا ہے آئی ایم ایف وفد اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا جمعیرات کو دسویں اور آخری روز ہے جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ تیپ آنے کا قوی امکان ہے معاہدے کے صورت میں آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی رقم ادا کرے گا وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے آئی ایم ایف سے جلد معاہدے کی نویت سنا دی ہے کہتی ہیں کہ وزیر آزم سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے فیصلوں کی منظوری لے لی گئی ہے حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالا جائیں مجھے پیش رفت ہو رہی ہے آج ایمپورٹن ڈے ہیں پالیسی ایو ڈسکاشن سلوکی ہوئے ہیں آج بھی ہوئے ہیں اب ہم جیسے کہنا چاہیے اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں جان چیزیں فانیش کریں اب میری امید یہ ہے کہ آج کی میٹنگ کے بعد انشاءاللہ مزید آپ دیکھیں گے کچھ ہم فانیلائیزیشن کے بہت قلیم ہے ہماری کوشش ہے ہوں گے کہ عام آدمی کو پرٹیکٹ کریں اور ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوئی کہ عام آدمی پہ یہ پروگرام کا وزن کم از کم پڑے اور ان لوگوں پہ زیادہ پڑے جو زیادہ پیٹ کر سکتے پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرل کی مسنوی قلت برقرار ہے پمپ مالکان کا پیٹرل دینے سے انکار عوام دربدربہ ٹکنے لگے کاشتاروں کے لیے ڈیزل خریدنا خواب بن گیا موٹر سائیکل کے لیے دو سو جبکہ گاڑیوں کے لیے صرف ایک ہزار روپے کا پیٹرل دیا جا رہا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرل بہران برقرار عوام زلیل و خور شہری ایک سے دوسرے پمپ پر پیدل اپنی گاڑیوں کو دھکا لگا کر لے جانے پر مجبور راولپنڈی میں پمپ مالکان نے پیٹرل کی فراہمی بند کر دی عملے کے مطابق پمپ مالکان کی اجازت سے بند کیے گئے شہری کہتے ہیں مالکان نے زبردستی پمپ بند کر رکھے ہیں ظلی انتظامیاں پیٹرل کی فراہمی یقینی بنائے گجرمالہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی پیٹرل بہران شدت اختیار کر گیا بیشتر پیٹرل پمپ نے پیٹرل دینے سے انکار کر دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل کو دو سو روپے جبکہ کار کو دو ہزار کا پیٹرل دیا جا رہا ہے فیصل آباد میں بھی پیٹرل کی مصنوعی قلت برقرار ہے شہر اور ملحقہ علاقوں میں متعدد پمپ بند کر دیا گئے اچھ شریف میں پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث کاشتکاروں کے لیے ڈیزل خریدنا خواب بن گیا آئی جی پنجاب عثمان انور نے صبح میں پیٹرل کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے لیا ہے پلس نے مختلف شہر میں چھاپے مار کر کروڑوں روپے کا زخیرہ شدہ پیٹرل برامت کر لیا ہے دو درجن سے زائد آئل ٹینکرز بھی قبضے میں لے لیے پنجاب نے پیٹرول کے بہران کے بعد آئی جی پنجاب نے ہدایت جاری کی ہیں کہ پیٹرول کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کی خلاف کاروائیہ کی جائیں آئی جی کے حکم کے بعد پلس نے مختلف شہروں میں پیٹرول مافیا کی خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے پتوکی اور پھول نگر میں پلس نے دو ڈپووں پر چھاپے مارے زخیرہ کیا گیا تیرہ لاکھ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل برامت کیا ڈپو کو سیل کر دیا پلس نے بارہ سے زائد آئل ٹینکرز بھی تحویل میں لے لیے شخو پورا میں بھی پلس نے تین مقام پر گوداموں میں چھاپے مار کے چھپائے گئے پیٹرول سے بھرے بارہ سے زائد آئل ٹینکرز کبزے ملیے جن سے تیس کروڑوں پیسے زائد مالیت کا بارہ لاکھ لیٹر پیٹرول برامت ہوا ادھر ٹوبا ٹیکسنگ میں اوگرا نے جھنگ روڈ پر ایک گودام پر چھاپا مارا ایک لاکھ بیس ہزار لیٹر سے زائد زخیرہ کیا گیا پیٹرول برامت کیا جس میں سے ستر ہزار لیٹر پیٹرول ٹینک میں زخیرہ کیا گیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کا مسنوی بہران پیدا کر کے حکومت کو بلیک میل کرنے والا مافیا بینقاب مافیا کے تیل سٹورج ہاؤسز کی فیرست نیوز ون نے حاصل کر لی راہل حسن کی ریپورٹ دیکھئے ملک بر میں پیٹرول اور ڈیزل کا مسنوی بہران حکومت کو بلیک میل کرنے والا مافیا بینقاب ہو گیا نیوز ون کو محصول فیرست کے مطابق پنجاب میں غیر قانونی طور پر پیٹرول اور ڈیزل زخیرہ کرنے میں انیس آؤٹلیٹس شامل ہیں دستاویزات کے مطابق اٹھانہ ہزاری چک پرانہ گجرات، خاریاں اور شورکورٹ سٹی میں غیر قانونی ڈیزل پیٹرول سٹور شامل ہیں اسی طرح دربار سلطان بہو گڑ مہراجہ، جھنگ روڈو سلطان شیخوپورا میں بھی مسنوی بہران پیدا کرنے والی آؤٹلیٹس موجود ہیں قصوہ گجرات، محمود کورٹ، پتوکی حبیب آباد اور زلہ قصور بھی شامل ہیں دستاویزات کے مطابق ویہاڑی اور نارووال میں بھی غیر قانونی پیٹرول ڈیزل زخیرہ کرنے والے اناثر موجود ہیں وزیر مملکت برائے پیٹرولی مصدق ملک نے پیٹرولی مصنوعات زخیرہ ہونے کا اعتراف کر لیا کہتے ہیں کہ اگر زخیرہ اندوزی نہ رکی تو کمپنیوں کی لائسنس منسوخ کیا جائیں گے ملک میں تیل کی قیمت بڑھانے کا کوئی پلان نہیں ہے راہل حسن کی ریپورٹ دیکھئے وزیر مملکت برائے پیٹرولی مصدق ملک کی پریس کانفرنس ملک میں پیٹرولی مصنوعات زخیرہ کر کے قلت پیدا کرنے والوں کو خبردار کر دیا کہا اس وقت ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 29 دن کا ڈیزل موجود ہے وافر مقدار میں پیٹرول ہونے کے باوجود پیٹرول نہ ملنا زخیرہ اندوزی ہے زخیرہ اندوز ایسا مت کریں ورنہ ہم زخیرہ اندوزوں کے لائسنس منسوخ کر دیں گے 20 دن کا پیٹرول موجود ہے اس وقت پاکستان میں اور تقریباً 30 دن کا 29 دن سے کچھ کچھ گھنٹے زیادہ یعنی 29 دن سے زیادہ کا ڈیزل اس وقت ملک میں موجود ہے مصدق ملک نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا تاثر بھی مسترد کر دیا کہا اس وقت ملک میں تیل کی قیمت بڑھنے کا کوئی پلان نہیں قیمتیں اپنے مقررہ وقت پر عالمی مارکیٹ کے مطابق بڑھیں گی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں تیل کی قیمت بڑھ جائے گی ہمارے اس وقت کوئی پلان نہیں ہے تیل کی قیمت بڑھنے کا انہوں نے بتایا کہ ملک میں ہونے والے بریک ڈاؤن پر بنائی گئے کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے چند دن میں کمیٹی اپنی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی اور گڑی خیرو کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں گزشتہ پانس سال گڑی خیرو بائی پاس کی تعمیر بھی مکمل نہ ہو سکی شہریوں کا کہنا ہے کہ بائی پاس کے کام میں ناقص مٹریل استعمال کیا جانے کی وجہ سے بیگاری پھول بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے مزید تفصیلات جانیں گے بائی پاس پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون حسین بخش جمالی ان سے حسین بخش بتائی گا کیا صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں گڑی خیرو بائی پاس پر میں آپ کو یہ بتاتا چکا ہے پانچ سال سے زائے درسہ ہو چکا ہے گڑی خیرو بائی پاس ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بلکل سر آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں ابھی سے ہی اس میں کھڑے پڑ رہے ہیں اور ٹھیکے دار صرف پتھر بچھا کر غائب ہو گیا ہے ہم حکومت سن سے مطالبہ کرتے ہیں اس بائی پاس کا کام جلد اس جلد مکمل کاربا کر ہمیں عذاب سے جو ہے چھٹکارہ دلائے جائے جی بلکل آپ نے یہاں موجود علاقہ مکینوں کا موقف سنا ان کا کہنا تھا کہ پانچ سال سے زائے درسہ ہو چکا ہے بائی پاس کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہے ٹھیکے دار اس پر پتھر بچھا کر غائب ہو چکا ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بائی پاس کے کام میں ناکس مٹریل استعمال کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کامے میں جو بائی پاس کے اوپر بیگاری پول بنا ہوا ہے وہ تعمیر ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس میں گڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار حادثہ بھی رونما ہون چکے ہیں ان کا یہ صندوق مت سے مطالبہ تھا کہ خدارہ نوٹس لے کر بائی پاس کا کام جلدہ جلد مکمل کرایا جائے جی یہ کہ پاس سال گزر چکے ہیں لیکن بیگاری پول کا تعمیر کام مکمل نہیں ہو سکا حسین بخشمالی اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا اور ملتان میں پی ایس ایل کے آٹھ فر ایڈیشن کے حوالے سے تیاریاں جا رہی ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں اور شائع کی نے کرکٹ کو رور سے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے کرکٹ میلے کے لیے شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس اہلکار بھی پرجوش ہیں مزید کیا صورتحالہ جانیں گے نمائنہ نیوز ون حیدر عباس سے جو کہ اس وقت ہے ایس پی چاک پر موجود ہیں جی حیدر عباس بتائے گا کس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں کرکٹ لورز جی بلکل پی ایس ایل کا آٹھویں ایڈیشن ملتان میں ہونے چاہ رہا ہے اس کی افتتائی تقریب بھی ملتان میں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانچ میچز بھی ملتان سٹریڈیم میں کھیلے جائیں گے جس کے حوالے سے جہاں پر شائعکین کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں وہیں پر ہی ملتان کے چوکس پر بھی ڈھول بجا کر پی ایس ایل کی پی ایس ایل کو ویلکم کیا جا رہا ہے کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس بھی کافی پرجوش ہے بلکہ یہاں پر جہاں شہری سپورٹ کریں وہیں پر ٹریفک پولیس ایل کار بھی جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ملتان کے ہیں تو ملتان سلطان کو سپورٹ کریں گے میں اس وقت ایس پی چوک پر موجود ہوں یہاں پر ٹریفک پولیس جو ہے ایک تو اگاہی بھی دے رہی ہے کیونکہ پی ایس ایل کے میچز کے حوالے سے جو ٹریفک کے روٹس بنائے جانے ہیں اور سٹیڈیم کے جانے کے جو راستے ہیں ان پر جہاں جہاں سے شائکین کو جانے کی جازت ہوگی اور جہاں پر ڈائیورشنز لگی ہوئی ہوں گی اس حوالے سے جو ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے ابھی اسے اگاہی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ٹریفک پولیس ایل کار مختلف چوکوں پر کھڑے ہو کر جو ہے شہریوں کو شائکین کو وہ روٹس کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں اور جہاں جہاں روٹس بند ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اگاہی دی جا رہی ہے ٹریفک پولیس ایل کاریورشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ایدر عباس اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ اعلان کے حوالے سے دائر متفرق درخواست پر سماعت آج ہوگی عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب سے جواب طلب کر رکھا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے نوائندہ نیوز ون محمد فیصل خان ہن بکل لاہور کے شہری ہیں منیر احمد جن کی درخواست پر لاہور کے جسٹس جواز جواز اصلا آپ سے کچھ دیر بعد سماعت کریں گے اپنی درخواست میں ان کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی ظاہر کی ہے اور بجائے اس کے کہ پنجاب اسمبلی کے لیے بھی الیکشن کا شرور جاری کر دیتے ان نے صرف قومی اسمبلی کے ہلکوں کا الیکشن کا شرور جاری کی ہے حالانکہ آئین کے تحت اسمبلی ڈیزولف ہونے کے نوے روز کے اندر اندر گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ اعلان کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہ کریں تو الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے لیکن دونوں نے ابھی تک اپنی آئینی سے مداری پوری نہیں ہوئی اور الیکشن کا شرور نہ دینے کی وجہ سے ہلکے کے جو لوگ ہیں ہلکے کے جو ووٹرز ہیں ان کا استحقاق مجرور ہو رہا ہے اور انہوں نے عدالت سے سزا کی ہے کہ عدالت انٹروین کرے اور وہ پنجاب حکومت کو اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو اور ان کے علاوہ گورنر پنجاب کو یہ حکمات جاری کرے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن شرور ہے اس کو جاری کرے اور عدالت نے گدشتہ سماد پہ الیکشن کمیشن اور نہ گورنر پنجاب کو بغیر نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے عدالت یہ والے ہم کیس کی سماد کرے گی اور امکان ہے کہ الیکشن کمیشن اور نہ گورنر پنجاب کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرائے گا کہ کیوں اب تک الیکشن شرور کا اعلان نہیں کیا گیا جی ایک دلال اور ہائے کورڈ میں پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے حوال سے دائر متفرق درخواست پر سماد آج ہوگی جس کی تفصیلات عطا رہے تھے محمد فیصل خانہ بہت شکریہ آپ کا اور اب کچھ بات کریں گے تیاریان وائٹ کیس کی عمران خان کے خلاف نہ اہلی سے متعلق سماد آج ہوگی اسلام آباد ہائے کورڈ کا لارجر بینچ عمران خان نہ اہلی کیس کی سماد کرے گا عمران خان پر کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرانے کا الزام ہے تفصیلات جانیں گے مائندہ نیوز ون امرین علی سے امرین علی بتائے گا آج ہونے والے سماد سے متعلق لیکن جیمن تحریک انصاف کے خلاف تیاریان جیر وائٹ کو کاغذات نامزدگی نہ اہلی کا یہ کیس ہے جس میں اسلام آباد ہائے کورڈ کا لارجر بینچ عمران خان کو نہ اہل کرنے کی دوخواست پر سماد آج کرے گا لارجر بینچ میں چیف جلسس آمید پاریوز جلسس موزن اختر کیانی اور جلسس ارباہ محمد تاہر شامل ہیں درخواست دوزہ میں موقف اکنا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے کاغذات نامزدگی میں اپنی مبینہ بیٹی تیاریان جیر وائٹ کی پفیلات ظاہر نہیں کی گئی اب رکھنے اسمبلی نہیں رہا اس لئے درخواست قابل سماد ہی نہیں رہی امران خان نے موقف اکنایا ہوا ہے چیف شہری ساجد میں کیس میں نئی درستاویزات لگانے کی درخواست دیری ہے نئی درستاویزات امران خان کے سات نشستوں پر زمنی انتخابات جیتنے سے متعلق ہیں ٹھیک ہے امرین علی آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا عوام مسلم لیگ کی سربراہ شیخ رشید احمد کو آج مری کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا گزشتہ روز پولیس شیخ رشید کو راہداری ریمان ملنے کے بعد اسلامباد سے مری لے کر گئی تھی عدالت میں شیخ رشید کا روز ٹرم پر کہنا تھا کہ میری سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس عمر میں نہیں بدلوں گا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید احمد کی مری میں درج مقدمے کے اخراج کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا شیخ رشید کا راہداری ریمان منظور مری پولیس شیخ رشید کو ساتھ لے گئی اسلامباد کچہری میں شیخ رشید احمد کو ہتکڑی لگا کر پیش کیا گیا عدالت نے پولیس سے استفسار کیا کہ کیا پہلے بھی راہداری ریمان کی درخواست کی گئی تھی اس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ پہلی بار درخواست کر رہے ہیں اس موقع پر شیخ رشید کے وقلہ نے مخالفت میں دلائل دیئے شیخ رشید نے بھی عدالت میں روسرم سنبھالتے ہوئے کہا کہ میری سیاسی ہمدردیاں بدلنا چاہتے ہیں لیکن اس عمر میں ہمدردیاں نہیں بدلوں گا تمام کام آپارہ پولیس اسلامباد نے کیا ہے مری لسبیلہ اور کراچی پولیس معصوم ہے عدالت میں پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ اس عدالت نے صرف راہداری ریمان کا معاملہ دیکھنا ہے دلائل کے بعد عدالت نے شیخ رشید کا ایک روزہ راہداری ریمان منظور کرتے ہوئے جمعرات کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے یہ عدایت کی دوسری جانب لاہور آئی کورڈ راولپنڈی بینچ نے مری میں درج مقدمہ کے اخراج کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی عدالت نے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے اس ایچو تھانا مری اور تفتیشی افسر کو دو ہفتے بعد طلب کر لیا صدرہ علیکہ ڈاکٹر عارف علوی نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آئین انتخابات میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کا شیڈل جاری کرے تاکہ قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈا ختم ہو سکے صدرہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے خط لکھ دیا صدرہ مملکت نے خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے الیکشن کا شیڈل فوری جاری کرے قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈے کو ختم کیا جا سکے ختم کہا گیا ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کے جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوانے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا آئین اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے روز میں الیکشن کروانے پر زور دیتا ہے صدر مملکت نے ختم چیف الیکشن کمیشنر اور ممران کو حلف کے مطابق بنیادی ذمہ داری کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تری الیکشن کمیشن کو انتخابات کو یقینی بنانے کا فرض تفویز کرتا ہے الیکشن کمیشن فرائز کی ادائیگی میں ناکام رہا تو آئین کے خلاف ورزی کا ذمہ دار اور جواب دے ٹھہرائے جائے گا ملتانوے الیکشن کمیشن کے دفتر میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم ہو گیا ایک دوسرے پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی متعدد زخمی اور کئی گرفتار ہوئے تحریک انصاف کے رہنما آمر ڈوکر کا کارکنوں سمیت جبکہ نون لیگ کے قومی اسمبلی کے امیدار شیخ تاریخ فرشید بھی گرفتار ہو گئے دونوں جماعتوں کے کارکنان نے سڑک پر ٹائر نظر آتش کیے احتجاج کیا ہنگا مہارائی کا مقدمہ درش کر لیا گیا الیکشن کمیشن کا دفتر میدان جنگ بن گیا نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن آپس میں لڑ پڑے بلوا مچ گیا لاتے گھونسے چلے کسی کا سر پھٹا کسی کا موں مارکوٹائی میں کئی افراد زخمی ہو گئے پولیس حرکت میں آئی اور تحریک انصاف کے رہنما ملک آمر ڈوکر کو کارکنوں سمیت ان کی رہائش گاسی حراست میں لے لیا جبکہ نون لے کے تاریخ رشید اور ملک انور کو بھی نشتر اسپتال سے گرفتار کیا گیا ترجمان صوبائی الیکشن کمیشنر کے مطابق صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کے نوٹس پر سی پی او ملتان نے کاروائی کی جھگڑے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا پولیس کاروائی کے بعد دونوں جماعتوں کی کارکنان نے احتجاج کیا ٹائر جلا کے روڈ کو بلوک کیا کارکنان نے اپنے رہنماوں کی رہائی کا مطالبہ کیا واقعی کا مقدمہ تھانا کورتہ والی میں ڈیٹرننگ آفیسر کی مردیت میں دہشت گردی سمیت آٹھ دفعات کے تحت درس کیا گیا مقدمے میں پی ٹی آئی کے آمیر ڈوگر سابق ایم پی ندیم قریشی جاوید اختر انساری اور مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ طالق حاجی احسان الدین قریشی نامزد ہیں نے قومی اسیملی کی تین تیس نشستوں پر زمنی انتخابات سولہ کی بجائے انیس مارچ کو کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کیلئے جمعیرات کا دن مقرر کیا ہے جمعیرات ورکنگ دے ہے عوام کا بڑا حصہ اپنی نیجی اور سرکاری امور کی انجام دہی میں مصروف ہوگا الیکشن کمیشن اپنے شیڈل پر زرسانی کرے اور جمعیرات کی بجائے اتوار انیس مارچ کو تین تیس حلقوں میں انتخابات کروائے